بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھیک میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم دو مہینے میں جانور کا وزن جو نوزائدہ بچہ ہوتا ہے جو پیدا ہوا ہوتا ہے اس کی دو مہینے کی عمر تک اس کا وزن ہم کیس طرح سے ڈبل کر سکتے ہیں تو دوستو بغیر وقت ضائع کیے چاہتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ویڈیو پر آنے والے تمام نئے دوستو سے قدارش ہے کہ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو یہ ایک فارمولا بتاؤں گا جسے کارسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بزار سے تیار شدہ بھی مل جاتا ہے اور آپ اپنے گھر پر بھی تیار کر سکتے ہیں اس فارمولے کا استعمال کرا کہ آپ اپنے جانور جو بچہ ہوتا ہے اس کی دو ماہ کی عمر میں اس کا وزن ڈبل کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ میں ریلیڈ کر دیتا ہوں جو نئی سکیم آئی ہے کٹھا بچاؤ پروگرام کی وہ تقریباً چار مہینے کا پروجیکٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جانور کا فی دن کے حساب سے تین سو گرام وزن بڑھنا ضروری ہے تو اگر آپ اس کاف سٹارٹر کا فارمولا یہ استعمال کرواتے ہیں تو آپ کے جانور کا وزن فی کلو کے حساب سے روزانہ کے حساب سے بڑھے گا دوستو فارمولا جانور کے عمر کے پہلے دن سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے جب جانور کو پہلے دن بولی پلائی جاتی ہے آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے آپ نے پہلے دن سے ہی جانور کو خوراک دینی ہے جانور جو نیا بچہ ہوتا ہے اس کے وزن کے حساب سے ایک فیصد دودھ یا بولی وہ ضروری ہوتی ہے پہلے تین دنوں تک کوشش کریں جانور کو بچے کو کھلا رہنے دیں جانور کے تھنوں کو صاف رکھیں اور جگہ کو صاف رکھیں کیونکہ بعض وقت سننے میں یہ آتا ہے کہ جانور زیادہ دودھ پی لیتا ہے بچہ جوتا ہے وہ زیادہ دودھ پی لیتا ہے جس کے وجہ سے اس کو ڈائریا لگ جاتا ہے لیکن یہ بالکل ایک وہم ہے جا آپ کے جو انتظامات ہوتے ہیں صرف اور صرف ان کی وجہ سے جانور کو ڈائریا لگتا ہے جانور کو نیچے زبان لگا لیتا ہے یا پھر اس گلدی جگہ پھونے کی وجہ سے یا پھر گندے تھن کی وجہ سے اس کو ڈائریا لگتا ہے آپ اپنے جانور کے تھنوں کو صاف رکھ اور کھلا چھوڑے رکھیں جتنے اس کو ضرورت ہوگی وہ اتنا دودھ پی لے گا دوستو تین سے چار دن کی عمر میں جانور کو جو بچہ ہے اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے چوکر تھوڑا بہت اس کے موہ کے ساتھ لگانا ہے اور یہ عمل آپ نے دن میں تقریباً پانچ سے چھ دفع کرنا ہے اور جب وہ آستہ آستہ خود کھانا شروع کر دے تو اس کے آگے ہر وقت پانی اور چوکر رکھ دیا جائے دوستو میں آپ کو کاف سٹارٹر کا فارمولا بتا دیتا ہوں جو کہ آپ نے تقریباً جانور کے پندرہ دن کی عمر سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ جانور کو پہلے چوکر کھانے کا عادی نہیں کر سکتے تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جانور تقریباً ماہ ایک ماہ سے ڈیڑھ ماہ کے عمر میں کاف سٹارٹر کھانا شروع کرتا ہے تو کاف سٹارٹر کا فارمولا کچھ دوستو اس طرح سے ہے کہ آپ نے مکری لینی ہے دلی ہوئی دلیا بنا ہوئی ہوتا ہے وہ آپ نے بیس کلو دینی ہے چوکر آپ نے دس کلو لینا ہے سویا بین دس کلو لینا ہے اگر سویا بین آپ کو نہ ملے تو آپ اس کی جگہ پر کھل بنولا کا استعمال کروا سکتے ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے یہ آپ جانور کو ہر وقت جانور کے آگے مہیا کریں اور ساتھ میں ہر وقت جانور کے آگے پانی ہو اور جانور کو ایک فیصد کے حساب سے دودھ دیتے رہیں اس فارمولے کہتا ہے دوستو آپ کے جانور کا وزن فی کلو کے حساب سے ہر روز بڑے گا اور آپ کو منافع بھی بہت زیادہ ہوگا تو دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ کوئی بھی اس سے محروم نہ رہ سکیں تو اپنا خیار رکھے گا اپنے گھر والوں کو خیار رکھے گا اللہ حافظ